آئیے خطوط نگاری کے سلسلے میں ہم غالب کے خطوط نگاری پر گفتو کرتے ہیں یہ درست ہے کہ غالب سے پہلے بھی اردو خطوط نویسی کے روایت موجود تھی لیکن ان خطوط میں غالب کے خطوط کسی سادگی اور سلاست نہ تھی غالب پر دنیا نصر کا مسیحہ سمجھے جاتا ہے سب عرباب علم اس بات سے متفیق ہیں کہ انہوں نے اردو نصر کو نئی سمتوں اور جہتوں سے روشناس کرایا اس سلسلے میں مولانا حالی کا خیال ہے کہ سرسید سے قبل اگر کوئی نصر وقت اور لایق پیروی ہے تو مرزا غالب کی نصر ہے خواجہ مد فاروقی اس سلسلے میں رقم تراز ہیں کہ مرزا غالب نے اردو شاعریہ کو نیا رنگ اور اہم نہیں دیا جدید اردو نصر کی بنیاد بھی اپنے ہاتھوں سے قائم لی مرزا غالب کی نصر دراصل ان خطوط پر مشتمل ہے جو انہوں نے اپنے عزیزوں دوستوں اور شاگردوں کو وقتاً فرقاً لکھے دیں یہ خطوط ایک دو نہیں بلکہ ان کی خاصی تعداد ہے خط لکھنا غالب کا محبوب مجھلہ تھا ان کے خطوط کے کئی مجمعیں مثلاً عودہ ہندی اردو مولا خطوط غالب میں ان کی عہد کے تاریخی سماجی سیاسی اور تحصیبی حالات بھی شامل ہیں اس لئے مرزا غالب کی یہ خطوط اردو عدب کا قیمتی سرمایہ کہا جا سکتا ہے سرور صاحب کا خیال ہے کہ غالب کی تحریروں کا ایک ایک لذ اہل نظر کا سرما ہے ان خطوط کا مطالع تو ان کی شخصیت مزاج کردار حالات عدب زوق کو سمجھنے کے لئے ناگزیر ہے غالب کی شاعری میں عظمت ہے رفت ہے ان خطوط میں وہ بے تکلفی ہے جس کی وجہ سے غالب آج اردو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تسلیم کی جاتے ہیں غالب کے بعد جن عدیبوں نے اردو خطوط نگاری میں اپنے منفرش شناخت بنائی ان میں سرسید احمد خان مہدی افادی ابو کلام آزاد اللہ میں اقبال چودری محمد علی جدولوی صفیہ افتر وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل سکھ رہے ہیں لیکن ابو کلام آزاد کے خطوط زبان و بیان اور اسلوب کے دوار سے اپنی الہدہ پہچان رکھتے ہیں مغبار خاطر کاراوان خیال اور مکاتیب ابل کلام آزاد مولانا آزاد کے خطوط کے مجمع ہیں مولانا آزاد کے بعد صفیہ افتر کے خطوط نے بھی اپنی ایک الہدہ پہچان قائم کی ذلِ لب اور حرف آشنا صفیہ افتر کے خطوط کے مجمع ہیں جانی ساد افتر کے خطوط کا مجمع خاموش آواز شائع خود چکا ہے خطوط کے یہ تمام مجمع اردو نصر کا اہم سرمایہ تسلیم کیے جاتے ہیں شکریہ